لَكَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا بَعِدْ سلسلہ ہے اپنے اصلاف کے ویاد کرنے کا تذکرہ اصلاف کا اس سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے وہ پہلو جو ہمارے لیے روشن منارہ اور ہدایت کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والی جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں ان کی خسلتیں ہوتی ہیں ان کی زندگی جینے کا جو انداز ہوتا ہے الحمدللہ ہم اس کو لینے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان بزرگ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سجدنا قاضی سناؤ اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات ہے آپ کی ذات کہیں سے بھی محتاج تعرف نہیں ہے عالم اسلام آپ کو بخوبی جانتی ہیں آپ آج ان کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج رجب المرجب کی ایک تاریخ ہے اور رجب کی ایک تاریخ آپ کے یوم ویسال ہے آپ کے یوم ویسال ایک رجب المرجب بارہ سو پچیس ہجری کو ہے الحمدللہ آج ایک رجب کی مناسبت سے حضرت کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کی زندگی سے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قاضی سناؤ اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عادات و خسائل آپ کی عادتیں کیسی تھی آپ کی خسلتیں کیسی تھی چونکہ بڑوں کی عادتوں میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے بڑوں کی خسلتوں میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے اسی نیت سے ہم نے قاضی سناؤ اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عادات و خسائل پر کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ پورا بیان آپ سنیے انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو اور عظیم الشان اس مزرگ کے حالات کو معلوم کرنے کا علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزرگان دین کی سیرت پر چلنے والا بنا دے توجہ کے ساتھ سنیے قاضی سناؤ اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک متدین اور سقہ عالم دین تھے وہ اس طبقہ علماء کے بہترین نمائندہ تھے جو عقلیم علم کے ساتھ ساتھ دنیا عمل و عرفان میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتے تھے ان کی راتیں یادِ الہی سے معمور تھیں اور دن ذکرِ الہی سے علومِ اسلامیہ کی ترویج و اشارت لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کی کوششوں میں سرف ہوتے تھے بلا شبہ ان کی زندگی کو دیکھ کر قرونِ اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کی شخصیت علم و عمل کا ایک بہترین نمونہ اور جلال و کمال کا حسنِ امتزاج تھی ان کے اخلاقِ کریمانہ کے چند پہلو آپ توجہ سے سنیں سنتِ نبوی پر آپ کا عمل کیسا تھا دیکھئے قاضی صاحب نقشبندی مجددیلی مزرگوں کی طرح سنت کے شہدائی تھے وہ زندگی کے ہر معاملے میں سنت پر عمل پیرا رہے اور دوسروں کو بھی اسی کی تاقید کی وسیعت نامے میں اتباع سنت کی تاقید کرتے ہوئے قاضی صنعاللہ پانیپتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اور جو شخص جس قدر اپنے ظاہر و باطن اور خلقی و قسمی صفات علم و اعتقاد اور عمل و عادات اور عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پیدا کر لے گا اسی قدر اس کو کامل سمجھا جا سکتا ہے اور جو کوئی اس مشابہت میں جس قدر ناقص ہوگا اسی قدر اس کو ناقص گردانا جائے گا اس لیے اولیاء نقشبندیہ نے اتباع سنت نبوی میں کمال حاصل کرنے اور اس میں باہم مسابقت کرنے کا التزام کیا ہے خلاصہ ان کے واقعی میں پرنور جملوں کا یہ ہے کہ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو سنتوں پر جتنا زیادہ عامل ہوگا وہ اتنا ہی کامل ہوگا سنتوں سے جو جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا ہی ناقص ہوگا اپنی اولاد اور متعلقین کو اتباع سنت کی وسیعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو خود احتمام کے ساتھ اتباع سنت نبوی اور بدعات سے اجتناب کرنے اور اپنے اوقات نیک معمولات سے معمور رکھنے کی اور اغیار سے ترک مجلس اور اپنے بارے میں سوے زن اور دوسرے تمام لوگوں کے متعلق حسن زن کی ثابت قدمی سے کوشش کرتے رہنا چاہیے وہ زندگی کے ہر معاملے میں سنت کی معافقت کا التزام کرتے تھے مثلا لباس کے معاملے میں قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ لباس ایسا پہنے جو ساتر ہو ایسے قمیس جس کا دامن نصف ساکھ تک ہو ٹکھنے تک دامن کا ہونا بھی جائز ہے مگر اس سے لمبا ہونا حرام ہے شملہ ایک بالشت بھر سنت ہے تاہم لباس میں زیادہ تکلف اسراف میں داخل ہونے کے باعث حرام یا مکروح ہے اور اس کے علاوہ مباح ہے اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں تحریر فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے اور پانی پیتے وقت سنت یہ ہے کہ اول میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے علاہ حضر قیاس خاضی صاحب کو زندگی کے ہر مسئلے میں سنت نبوی کا اتباع پیروی پسند تھا اسی بنا پر انہوں نے اپنی فقہی کتب بالخصوص مالہ بدہ منہوں میں عام فقہ کے برعکس اقوال اعیمہ ہی ذکر نہیں کیے بلکہ ہر جگہ سنت و اسوائے نبوی کو بھی پیش نظر رکھا ہے ایسے مقامات پر جہاں ہنفی فقہ کسی ثابت شدہ سنت نبوی سے بظاہر متصادم ہے قاضی صاحب کی رائے ہنفی فقہ کے خلاف اور سنت نبوی کے مطابق ہے مثلاً نماز جنازہ میں احناف فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں مگر چونکہ اس کا پڑھنا بعض روایات سے ثابت ہے اس لئے قاضی صاحب فاتحہ پڑھنے کے حق میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا نماز جنازہ میں جائز نہیں اور اکثر علماء کا قول ہے کہ فاتحہ بھی پڑھے اسی بنا پر قاضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جنازہ پڑھانے والے کو وسیعت کی ان کو رسوم و بدعات سے سخت نفرت تھی قاضی صاحب کو بدعات سے برے رسوم و رواج سے سخت نفرت تھی اسی بنا پر وہ ہر قسم کی بدعات و رسوم کے سخت خلاف تھے چنانچہ اپنے ورسہ کو وسیعت کی کہ ان کے مرنے پر بدعات سے اجتناب کیا جائیں لکھتے ہیں کہ فقیر کی اپنی زندگی میں بھی فقیر ان چیزوں پر رازی نہ تھا اور اپنے صاحب نے کبھی ان کو نہ کرنے دیا قاضی صاحب کو زندگی میں بڑے بڑے مسائب اور صدموں سے دوچار ہونا پڑا اور ہر صدمے پر صبر سے کام لیا سید نعیم اللہ بہرائیچی کو لکھتے ہیں کہ اس مہینے رمضان مبارک انیس سو سنتانوے حجر بتاریخ پندرہ محمد سبغت اللہ مرہوم نے رہلت کی اس واقعہ سے بمقتضائی طبیعت رنج پہنچا لیکن چکے بفضل الہی تعلقات قلبی ماسی واللہ سے کمزور ہیں دل زیادہ ان باتوں کا مشتاق نہیں دنیا نقش برعاب ہے غور کیجئے غرض قاضی صاحب راسخ العقیدہ اور متدین عالم دین تھے ان کی تمام زندگی سنت نبوی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی حضرت کا قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیانت داری اور تقوی پرحزگاری دیکھئے ان کے نزدیک تقوی ایک عالم دین کی بنیادی اوصاف میں سے ہے اگر کسی عالم دین کا دامن تقوی کی صفات سے آری ہو تو آپ کے نزدیک اس کا تمام علم بے فائدہ ہے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روز قیامت سوائے دین و تقوی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نام و نسب کو کوئی نہ پوچھے گا ان کے نزدیک تقوی کا کم از کم دوسرا درجہ یعنی مشتبہات سے اجتناب کرنا معتبر تھا لکھتے ہیں کہ مشتبہ اشیاء سے احتیاط کی بنا پر پرحیز کرنا تاکہ وہ حرام اور مقروح افعال میں نہ پڑے ضروریات اسلام میں سے ہے تقوی کے بارے میں مزید قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ قرض دہندہ مقروض سے زیافت قبول نہ کرے یعنی جس کو قرض دیئے ہیں اگر وہ آپ کی زیافت کر رہا ہے آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ قبول نہ کریں البتہ اگر پرانا معامل ہو تو الگ بات ہے اسی طرح اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہے تقوی دیکھئے پریزگاری دیکھئے آپ کا جو قرض دار ہے آپ نے جس کو قرض دیا ہے آپ نے جس کو قرض دیا آپ جس کے پاس قرضہ پاتے ہیں ان کے گھر کے دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھے کیا تقوی پریزگاری ہے تقوی کا یہ میار ان کی زندگی میں یقصہ رہا اس کو حالات زمانہ نے ذرہ برابر بھی متاثر نہ کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے متعلقین وہ احباب نے ان کو مجسم دیانت و تقوی قرار دیا مرزا مظہر فرماتے ہیں از روح سلاح و تقوی اور دیانت روح مجسم ہیں ان کے تقوی کا یہ علم تھا کہ فرشتے تک ان کی تعظیم کرتے تھے شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں آپ کا فرماتے ہیں کہ ایک دن فقیر حضرت مظہر کے پاس ان کے حلقے ذکر و مراقبہ میں موجود تھا کہ قاضی صاحب آگئے حضرت مظہر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم کونسا ایسا عمل کرتے ہو کہ فرشتے تمہاری تعظیم کے لیے جگہ کھالی کر دیتے ہیں الحمدللہ محدیث اصر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی آپ کو فرت تعظیم سے بہیقی وقت سے پکارا کرتے تھے الحمدللہ محدیث اصر شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالی الحمدللہ اپنے آپ میں ایک عظیم شخصیت ہے یہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کی علمی شان و شوقت کو دیکھ کر کے فرماتے تھے کہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی یہ بہیقی وقت ہیں ایک سوانے نگانے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کسی شخص نے صحابہ اکرام کی سیرت کی بابت دریافت کیا تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تعمل کرو انتظار کرو میں تمہیں مثال دکھاؤں گا ایک دوسرے موقع پر جب آپ مجلس میں موجود تھے تو شاہ صاحب نے ان کی جانم اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صحابہ ایسے ہوتے تھے گوھر کیجئے گوھر کیجئے محدیس شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کیسے ہوتے تھے صحابہ کی سیرت کیسی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا انتظار کرو میں اس سیرت کا آدمی تمہیں دکھا دوں گا میں کیا کیا بتاؤں تمہیں آدمی ہی دکھا دوں گا مثال کے دور پر کہ ایسے ہوتے تھے صحابہ کسی مجلس میں جب انہوں نے الحمدللہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کو دیکھا تو اس پوچھنے والے سے فرمایا کہ ان کو دیکھو صحابہ ایسے ہوتے تھے کتنی بڑی بات ہے اور کیا ان کی سیرت ہوگی کیا ان کے اخلاق و عادات ہوں گے تقوی پریزگاری کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو دیکھ کر کے یہ کہا جائے کہ صحابہ ایسے ہوتے تھے گوھر کیجئے کہ اس قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کے علم کا ان کے تقوی کا ان کی پریزگاری کا ان کی شان و شوقت کا عالم کیا ہوگا زہد و عبادت بھی آپ کی الحمدللہ بے مثال تھی قاضی صاحب کی عبادت کے بارے میں شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کو اطاعت و عبادت سے معمور رکھتے ہیں سو رکٹ نماز وظیفے کے طور پر مقرر ہے سو رکٹ نماز وظیفے کے طور پر روزانہ سو رکٹ نماز اور ایک منزل قرآن روزانہ کا معمول ہے بکسرت روزے رکھنا بھی آپ کا معمول تھا بکسرت آپ الحمدللہ روزہ رکھتے تھے اور مزید فرماتے سید نعیم اللہ بہرائچی آپ کی عبادت کا حیال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی عبادت کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قرآن مجید کی تلاوت بطور منزل نماز تحجد میں سفر و حضر میں معمول لگتے ہیں نماز تحجد کے بعد طویل مراقبے کا معمول تھا چنانچہ سید نعیم اللہ بہرائچی کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اوقات خلوت میں تحجد کے وقت اگر خدا کی جانب مشغول ہوں تو فوراں مراقبے کے لئے سر جھکا لیں اور اگر اس وقت یاران دور افتادہ کو بھی یاد کر لیں تو ایک دوسرے سے فیوز پہنچے گا اور نسبتوں کا باہم انعقاس ہوگا سید مذکور کو اپنے ایک اور مکتوب میں نقش بندیہ کے ساتھ مختلف مراقبوں کی تفصیل لکھی تھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مراقبے آپ کا معمول تھا جذبہ فرض شناسی آپ کا دیکھئے فرض شناسی کا جذبہ قاضی صاحب کے نزدیک تقویے کا حصہ تھا ان کی زندگی فرض شناسی کی بہترین مثال ہے وہ نہائیت پر خطر زمانے میں نصف صدی سے زیادہ عرصے تک منصب قضاء پر فائز رہے اس دوران اس علاقے کو بہت سے بہرانوں سے دوچار ہونا پڑا اور اسے عبدالی مرہٹوں روحیلیوں سکھوں اور بعض دوسری اقوام نے تاخت و تاراج کا نشانہ بنایا ان کے ان حملوں نے پانی پت اور زیلہ کرنال کے کئی دیہات ویران کر دیے مگر ان سب حالات کے باوجود قاضی صاحب اپنے اس علاقے میں رہے اور کبھی اپنی فرض شناسی میں فرق نہ آنے دیا اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو عرض کروں گا منصب قضاء کے علاوہ وہ مسلمانوں کے رہنمہ کی حیثیت سے بھی فرائز انجام دیتے رہے ان کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ انہیں مسلم امہ کے تنزل و انہتات کا ازہد دکھ تھا ان کے نزدیک اس کا اصل سبب مسلم قوم کا قرآن و حدیث سے بورڈ تھا یعنی مسلمانوں کی تنزلی مسلمانوں کی جو بھی حالات ہیں ان برے حالات کے لیے ذمہ دار مسلمانوں کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دور ہیں یہ قاضی صنع اللہ پانی پجیر حمد اللہ تعالیٰ کی خیالات تھے آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر دور ہیں اگر مسلمان اس وقت ذلت و رسوائی کے شکار ہو رہے ہیں تنزلی کے شکار ہو رہے ہیں شان و شوقت چھن رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہیں اگر چاہتے ہیں کہ شان و شوقت واپس مل جائے تو آپ کو قرآن و حدیث سے قریب ہونا پڑے گا قربت اپنانی پڑے گی تو اللہ نے چاہا تو شان و شوقت واپس ملتی نظر آئے گی اس لئے انہوں نے تفسیر قرآن تصوف فقہ اصول فقہ کلام اور علم حدیث حسناسی اور ملی جذبہ کا اندازہ ہوتا ہے خوش اخلاقی اور نیک تینتی کیسے تھی آپ کے اخلاق پر بھی کچھ توجہ سے سنیے قدرت نے ان کو علوم ظاہری و باطنی بھی عطا کیا تھا اور اخلاق حسنا کی دولت سے بھی نوازا تھا سید نعیم اللہ بحرائیچی لکھتے ہیں کہ فیل جملہ مجموعہ کمالات حضرت مولانا سناولہ پانی پتی ہیں موصوف اخلاق حمیدہ مکاری میں پسندیدہ امانت دیانت صلاح و تقوی خوش خلقی پاک تینتی سے متصف اور مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرنے میں منہمک رہتے ہیں اس سلسلے میں خود قاضی صاحب اکثر اس شیر کا حوالہ دیتے ہیں مباش در پئے آزار وہرچے خواہی کن کہ در شریعت ما غیر عزی گناہی نیست الحمدللہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی تمام زندگی ان اشعار کی حسین تفسیر تھی انہوں نے اپنی خوش اخلاقی اور نیک تینتی سے اپنے عیزہ و اقاری اپنے دوستوں ملنے والوں اور عام لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھا سید نعیم اللہ بہرائیچی فرمان نے کہ انہوں نے پانی پت میں ہر شخص کے دل میں قاضی صاحب کے لیے بے پناہ عزت دیکھی ان کے اخلاق جمیلہ کے مسلمان ہی نہیں علاقے کے غیر مسلم بھی مددہ تھے پہلے گزر چکا کہ قاضی صاحب کو پانی پت کا قلعہ دار مقلر کرنے کے لیے نواب مختار کے دربار میں ایسے لوگ آئے جو جو اہل اسلام میں سے نہیں تھے باپ بیٹے نے سفارش کی تھی علاوہ عزی اپنے ایک مکتوب بنام سید نعیم اللہ میں خود قاضی صاحب اپنے ایک غیر مسلم قدردان کے گھر تشریف لے جانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے ہیں یعنی کیا اپنے کیا پرائے کیا اہل اسلام کیا غیر ہے اہل اسلام سارے کے سارے لوگ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس خوش اخلاقی کا نتیجہ تھا کہ جب ایک خاص ذہن کے لوگوں کی جانب سے ان کو پانی پت کے منصب قضاء سے معذول کرانے کی کوشش شروع کے گئی تو مخالفین کو اس ہزاروں کی آبادی کے شہر میں چار افراد کے سوا کوئی بھی ان کا مخالف نہ مل سکا پانی پت جیسا شہر جس میں ہزاروں کی آبادی ہیں کچھ لوگوں نے ایسی مہم چلائی کہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ کو منصب قضاء سے منصب قضاء کے اہدے سے ان کو ہٹایا جائے کوشش شروع کی ہزاروں کی آبادی کے اس شہر میں سے چار ایسے لوگ ملے جو قاضی صاحب کے مخالف تھے یہ چار افراد بھی وہ تھے جو ان سے خاندانی اداوت رکھتے تھے قاضی صاحب نے ایک خط میں مرزا مظہر کو یہ حالات بتفصیل لکھے ہیں جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ان چار افراد کے علاوہ اہل پانی پت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے احسان مند ہیں پھر جب ان افراد کی طرف سے بھی صلح کے لیے سلسلہ جنبانی ہوئی تو قاضی صاحب نے غصعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف کر دیا جس پر حضرت مظر نے قاضی صاحب کے متعلق الحمدللہ فرمائے کہ لا يصدر عن الخیر الا بالخیر کا جملہ منتبق کیا آپ کے نزدیک خوش اخلاقی در حقیقت حقوق العباد کا ایک حصہ ہے جس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے فرماتے ہیں پس ہر اس بات سے جس سے لوگوں کے حقوق زخمی مجروح ہوتے ہیں اجتناب کرنا چاہیے ہر ایسی اقام ہر ایسی بات جس سے لوگوں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں جن سے لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے اور حقوق العباد کی بخشش نہیں ہوتی اس بارے میں آیات و احادیث بے شمار ہیں حق تعالیٰ اپنے حقوق بخش دے گا مگر بندوں کے حقوق نہ بخشے گا اسلام میں مسلمان کے جان و مال کی عزت ہے اسے اس معصر جملے میں بیان فرماتے ہیں اور رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی عزت اور مال کی حرمت ویسی ہی ہے جیسے ان کی جان کی حرمت آن حضور نے قابت اللہ سے فرمایا تھا کہ خدا وند تعالیٰ تجھے کس قدر عزت و عابرو دی ہے لیکن مسلمان کے جان و مال کی عزت و حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے انہوں نے اپنے حقوق سے متعلق ایک مستقل کتاب ملتب فرمائی ہے انہوں نے حقوق سے متعلق انہیں قاضی صنع اللہ پانی پدی رحمت اللہ تعالیٰ نے حقوق سے متعلق ایک مستقل کتاب تحریر فرمایا ہے جس میں تمام حقوق کو سات قسموں میں بیان کیا ہے اس اہم کتاب کا نام حقیقت الاسلام رکھ کر یہ تأثر دیا کہ حقوق کے ادا کرنے کا نام ہی اسلام ہے ان کے ہاں خوش اخلاقی کا جام تصور حسب زیل ہے آپ سنیں اپنے ماتیہتوں یعنی بیوی بیٹوں نوکر چاکر اور رعایہ میں سے ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کیا جائے کہ وہ راضی و خوش رہیں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ماتیہتوں بیوی بیٹوں نوکر چاکر اور رعایہ میں سے ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کیا جائے کہ وہ راضی و خوش رہیں اپنے مخدوموں کے ساتھ فرما برداری اور خدمت گزاری کا برطاؤ رکھنا چاہیے اور اپنے قریبی لوگوں مثلاً اپنے رشتہ داروں دوستوں اور ہم مجلسوں اور اپنے ہمسائیوں سے اخلاص و محبت اور غم خاری اور انکساری سے پیش آنا چاہیے اس اقتباس میں قاضی صاحب کی زندگی کا عقص بہ آسانی دیکھا جاتا ہے اپنے خاندان والوں اپنے آسات ازاو مشایخ اپنے آل و اولاد اور معاصرین سے ان کے نہائیت خوشگوار مراسم تھے الحمدللہ یہ آپ کی ذات مبارک ہے کئی ساری ایسی باتیں جو بیان سے تعلق رکھتی ہیں آخری میں آپ کی مہمان نوازی کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کو ارش کرتا ہوں قاضی صاحب کی احصاف حمیدہ میں مہمان نوازی کا وصف بھی قابل ذکر ہے ان کے یہاں پانی پت میں اکثر مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی جس میں ان کے استاذ و مربی حضرت مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر عام عقیدت مند اور طالبان علم تک سبھی قسم کے لوگ شامل ہوتے تھے ان لوگوں کی خدمت کر کے وہ بے حد راہت محسوس کرتے تھے مرزا مظہر پانی پت اکثر عبیشتر تشریف لے جاتے رہتے تھے یہاں ان کا قیام بعض اوقات طویل بھی ہو جاتا تھا ان کی خدمت و قیام کا احتمام قاضی صاحب ہی کیا کرتے تھے اگر ان کی تشریف آوری میں تاخیر ہو جاتی تو خود خط لکھ کر بے اسرار دعوت دیتے تھے بعض اوقات حضرت مظہر کے اہل خانہ یہاں رہ جاتے اگرچہ مردم محل اہلیہ حضرت مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ مردم بیزار طبیعت مالک تھی مگر ان کی خدمت و جان ساری کا وہ بھی دل سے اعتراف کرتی تھی اسی اعتماد کی بنا پر مرزا مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سعودائی بیوی کی خدمت اور دیکھ بال کی وسیعت شہادت سے پہلے قاضی صاحب کو فرمائی تھی چنانچہ اپنے مرشد کے انتقال کے بعد قاضی صاحب نے ان کو پانی پت ہی بلالیا تھا اپنی وفات تک وہ یہی مقیم رہی مرزا مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دگر متوصلین یعنی خود شاہ غلام علی مرزا لالن سبیہ شریفہ اور میاں مداری وغیرہ بھی ان کی شہادت کے بعد پانی پت ہی چلے آئے تھے جہاں ہر طرح ان کی عزت و تقریم کی گئی اور قاضی صاحب نے اپنے رویے اور سلوک سے ان کو خوش رکھا سلسلہ مظہریا کے دگر متوصلین بھی وقتاں فوقتاں پانی پت تشریف لے جاتے رہتے تھے جن میں ان کے تمام شاگرد اور مستفیدین شامل ہیں خانقہ نور محل کے بانی بھی تشریف لاتے تھے وہ ایک مرتبہ مرزا مظہر کے تعریفی رقے کے ذریعے آپ کے ہاں پہنچے ایک موقع پر انہوں نے پانی پت سے مرزا مظہر کو بھی خط لکھا اس مہمان نوازی اور علم دوستی سے متاثر ہو کر خاندہ زادے نے اپنے وطن کے تین تعلیم علموں کو جن میں ان کے سسن بھی شامل تھے پانی پت بھیجا ان میں سے ملہ سردار تقریباً دو سال وہاں مقیم رہے اور قاضی صاحب کی مہمانداری سے فائدہ حاصل کرتے رہے ان کے متعلق قاضی صاحب نے اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ملہ سردار دو سال سے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بخیریت ہیں نسبت علیہ اور ہدایہ و مشکات کی تحصیل وہ تعلیم میں مشغول ہیں الحمدللہ یہ شان ہے کہ مہمان آئے کتنے دنوں تک رہ رہے ہیں آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں آپ اپنے پیر گھرانے کی لوگوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں پیر کے انتقال کے بعد ان کے اہل خانہ ان کے متعلقین و متوسلین کے لوگوں کو اپنے گھر بلا کر کے اپنے گھر بلا کر کے آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں یہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کی مبارک ذات ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے رجب کی ایک تاریخ آپ کے عرص کی تاریخ ہے آج ایک تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے تمام اہل اسلام کو مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم